اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے شکا اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو بینیاز ہے اس سے کسی چیز ضرورت نہیں ہے لیکن شکر یہ ہے کہ آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دیئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے آپ کو مزید نعمتیں عطا کرتا تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا ہے بے شک بلکل بلکل اچھا آپ پیچھے چلتے ہیں ریڈیو کی طرف چلتے ہیں تو ریڈیو کی آپ نے چند ایک واقعات سنائے ہیں جو بڑے مزائیاں تھے بڑا مزا آیا سنن کے اور کچھ یاد کریں کہ کیا کیا ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ بعد میں آپ تھنسے ہوں ریڈیو کی تو بے شمار باتیں ہیں اتنا لمبا چورا ٹائم ہے تو چند ایک واقعات تو سنائے ریڈیو پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو کچھ بزدار واقعات تو سنائے تھے میں آپ کو کچھ پروفیشنل باتیں بھی بتاؤں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کن کن حالات میں کام ہوتا ہے ریڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں کومنٹری ایونٹس کی بھی کیا کرتا تھا کرکٹ سے پہلے جتنے باہر کے ڈکٹریز آتے تھے وہ بھی کومنٹری سب میں نہیں کیا کرتا تو شیخ زید میں سلطان اور نہیان آ رہے تھے تو اچانک گورنمنٹ اور پنجاب نے اعلان کیا رات کو ٹیٹو شو ہوگا ان کے عزاز میں اچھا اچھا یہ کوئی اکتوبر کا مہینہ تھا تو اس کی کومنٹری کی جائے گی اچھا تو میرے ساتھ ایک ریڈیو کے پروڈیوسر ہوتے تھے افضل ریوان صاحب بہت ہی زبردست پروڈیوسر تھے ہم دونوں جناب ہیں اور انجینئرز کو ساتھ لے کے ہم وہاں پہنچ گئے اچھا وہاں پہنچی تو پتا چلا چونکہ امرجینسی میں انتظام گوا تھا لہذا کومنٹری باکس جو ہے وہاں پر ہم ایکوپنٹ نہیں لگا سکتے وہ بند ہے تو اچھا جگہ تلاش کی پتا چلا کی تھی ایک جگہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیڈیم کی چھت پر جو ہے کرسییں ڈالی جا سکتی ہیں اچھا اچھا تو ہم نے کہا کوئی بات دی ہم وہاں بیٹھ جائیں گے اس نے کیا ہے میں نے بھی کہا پروڈیوسر نے بھی کہا ہم وہاں بیٹھ گئے جناب وہ جو پینل ہے وہ لگا دیا گیا اور مائکروفون وغیرہ جب ہم بیٹھے تو ہمیں احساس ہوا کہ آرے مائی مارے گئے وہ اس لیے کیسے بڑھ تھی اس سے کچھ انچال کے پہل بارک ہو چکی تھی تو ہوا تھی بڑی تھنڈی ہو وہ بھی لاہور کی ہوا وہ تھنڈی بہت تو جو وقت گزرتا گیا وہ ہوا تھنڈی سے تھنڈی ہوتی گئی آپ بلیو کریں میں نے اپنی کافتی ہوئی آواز پر کس طرح کامو پاگر کومنٹری کی اور کس طرح وہ دو گھنٹے گزارے آپ سوچ نہیں سکیں وہ بیٹھا رہا ہے ہر دو منٹ کے بعد نیچے جاتا تھا ایک تب گرم چائے کا لے کر آتا تھا اس کی چسکے لے کے اچھ حالت ٹھیک ہوتی تھی پھر وہ پھر کامو پھر شروع کر دیتے تھے وہ جناب دو گھنٹے ہم نے جن حالات میں وہ کومنٹری کی آپ تصور نہیں کر سکتی جب ہم نیچے آئے ہیں تو ہمارا لٹرلی یہ دل چاہ رہا تھا کہ بس ہم نے ہاں وڑے اور نیچے ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں طبیعت صحیح رہی تھی آپ کی طبیعت صحیح رہی تھی کیونکہ اتنی چھڑ میں بخار بھی چڑھنے کا اندیشہ تھا ہاں نہیں اللہ کا شکر ہے رہی اور اس کے بعد وہ دفعہ یہ واقعات پیش آئے ایک مرتبہ پاکستان اور انڈیا کا میکشتہ لاہور میں جب بھی یہ ہوا کہ وہ کومنٹری باکس اس زمانے میں بھرا نہیں تھا تو کومنٹری باکس بلکل باہر جو حصہ تھا جانا سب باہر نکلا ہوا وہاں پر کومنٹری باکس بنا دیے رہا تھا تو وہ اتفاق سے جب اس دن بھی میں نے ہی اپنی کرنی تھی ٹی وی کی تو وہاں یہی حالت تھی وہاں بھی دو دھائی گھنٹے جو بھی جاتا تھا کومنٹری کرنے کے لیے وہ کام تو وہی آتا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا ابھی کوئی 2005 میں اچھا وہاں بھی یہی تھا کہ بارش ہو چکی تھی شدید تھنڈ تھی اور جو ہمیں کومنٹر باکس دیا گیا اس میں روشندان تھے دائیں اور بائیں اس روشندان سے جو ہوا آتی تھی وہاں ساتھ تکلی اچھا اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کوئی دس بارہ جنرلسٹ بعد میں بہت عصے بیمار رہے ہو اچھا اور میں بچ گیا بال بال ورنہ میری جو شامپو میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے لکھتا تھا حالاتے بھی کومنٹریز ہوتی ہیں کئی دفعہ کومنٹری ہم نے کراؤڈ کے درمیان بیٹھتے کی لاہور میں میں انڈیا گیا اچھا 1997 میں ورڈ کپ تو جو ہمیں کومنٹری باکس وہاں بھی نہیں تھا کیونکہ بہت پہلے سے جاہر تمام دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے گوالیار میں میش تھا تو گوالیار میں ہمیں کراؤڈ کے درمیان بیٹھا دیا گیا اب ہمارے چاروں طرف لوگ اچھا لوگ تو بڑے جو پہلی دفعہ کومنٹریز دیکھ رہے تھے کسی کو تو انہوں تو بڑا انجوائی کیا لیکن ہماری خاتر تواہ تو بڑی ہوئی کیونکہ جب لنچ ہوا تو پتہ چلا کہ ہر آدمی اس کے آرہا ہے سر یہ کھالے سر ہم پونے چائے پیلے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لوگ نے بڑی آو بھگا تھی لیکن کراوڈ میں کمیونٹری کرنا کوئی اتنا آسان کا محبت تھا کیونکہ اس کا شور لوگوں کی باتیں پھر کنسنٹریٹ کرنا تو یہ جنابیالی صورت احال کیلئے کھایا کیا کیا تھا آپ نے کھایا تھا کچھ ہاں بہت چیزیں لوگوں نے دیئی بڑی بیار محبت سے اور اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب نے ہمیں انڈیا کی انڈیا میں ہوتی تھالی 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 الومنیوم کی تھالی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹوریاں ہوتی ہیں اچھا اگر آپ کچھے ریسٹورنٹ میں یہاں ہیں تو تھالی کا دریفت جو ہوتا ہے اس میں درمیان میں چاوال ہوتے ہیں اور کٹوریاں میں ایک میں اچار ایک میں سالن ایک میں دھال اچھا اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں بڑے محبت کرنے والے لوگ تھے اس وقت قدر کرتے تھے اور گوالیار کے سٹیڈیم میں ایک مزہدار بات یہ تھی کہ جب میں کومنٹری کرنے لگا اور دوسرے کو میں نے دوسرے ہمارے ساتھی کومنٹریٹر کو میں نے ہنڈ آور کی تو ایک صاحب میرے پاس آئے برابر سے اٹھ کے وہ خاصی ضعیر تھے اور تو وہ آکے مجھے کہنے لگے کہ جی آپ یہاں گوالیار پہلی دفع ہیں میں نے کہا کہہ لگے صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور ہم تو ویسے بھی آپ کو پاکستان سے بھی سنتے آئے ہیں تو کیونکہ آپ بہت نقشہ کھیشتے ہیں تو میں آپ بتاؤں کہ سامنے آپ کو پہاڑی نظر آرہی اوپر میں نے کہا کہہ لگے یہ اور برابر میں ایک چھوٹی چی بلڈنگ یہ قیلہ ہے قیلہ کے برابر آپ کو اور بلڈنگ سے نظر آری میں نے کہا کہہ لگے یہ تانسین کا مزار ہے اچھا آپ نے تانسین کا نام تنہ ہوگا جی جی بلکل تانسین اپنے بارش ہو جاتی تھی جی شہنشہ اکبر کے زمانے میں وہ گلوکار تھے اور وہ موسیقار تھے جن کے راگوں سے چراغ جلتا تھی جن کے راگوں سے بارش شروع جاتی تھی ایک وہ راگ ملہار ہوتا تھا وہ گاتے تھی تو بارش شروع جاتی تو اس کے برابر میں قلعہ تھی اچھا اس کے لئے اس میں جو رانی رہا کرتی تھی وہ بعد ان کے راجہ کا اتخال ہو گیا تھا وہ رانی تھی اور ان کی جلد اتنی شفاق تھی کہ ان کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں جو وہاں لوگوں نے کنفرم کی کہ وہ اگر رنگ شروع بھی چیز ہیں تو وہ ان کے حلق سے اترتا ہوا نظر آتا تھا اچھا وہ بڑی عرصی تک زندہ نہیں ابھی ان کا سنائی پہلے ہی انتقال ہوا تو مجھے بڑی فیسر میں بڑا تفصیل ذکر کیا تمام چیزوں کا تو لوگوں نے بڑی محبت سے پیش آئے وہاں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب والی محبت ہے جس ہی قدر محبت پہلے تھی بات یہ عام لوگوں میں ابھی بھی ہے اتنے تمام تر پرپیگنڈے چمکھانے کے لیے جو ماحول پیدا کر دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ والا تو نہیں رہا پہلے والا لیکن لوگ ابھی بھی آپس میں پاکستان میں بھی انڈیا میں دوسرے کو پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں اور آنا جانا بھی چاہتے ہیں ملنا بھی چاہتے ہیں میں آپ کو اچھا دوسرات ہیں یہ اتنے غلط ہیں انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تو انڈیا کو دس ہزار بیزے دیئے گئے تو دس ہزار لوگ پاکستان آئے اچھا میں صرف یہ کہ تمام میں کامنٹری کر رہا تھا بلکہ اس زمانے میں میں ایک ٹیلی پر بڑا پروگر کرتا تھا پی ٹی بھی رات کو کوئی تقریبا وہ شروع تھا دس بڑی دس سے بارہ بڑی تک وہ دو گھنٹے کا شو ہوتا تھا وہ میں ہی کرتا تھا اس میں آپ کو چھوڑی باب بتا ہوں میں آواری ہوتیل میں ٹھہرا ہوا تھا لاہور میں اور میرے گجرا سے آئی بھی فیملی کی تو روز ہم جب ناشتے کے لیے نیچے جاتے تھے تو ان سے میری ملاقات ہوتی مجھے گھوڑ سے دیکھتے تھے کوئی بولے نہیں ایک دن میں رات کو پروگرام ظاہر روز پروگرام ہوتا تھا تو اگلے دن میں جب نکلا تو اتفاق سے ان کی بیگم اور وہ بچے ہمیں بڑا شوق تھا پاکستان آنے کہ سیر ہم آپ ساتھ ناشتہ کر سکتے محضور نیچے چلے گئے ناشتے کی ٹیبل پہ انہوں نے کہا ہمیں اتنا ڈرائے گیا تھا کہ پاکستان نہیں جانا کہ لگے آپ یقین مانیے ہم آکے مانیے